السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزمان عمان حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی دوسری مدت صدارت میں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس سے آج پہلا خطاب کیا ان کے بائیس منٹ کے خطاب میں آپوزیشن ارکان مسلسل اعتجاج کرتے رہے اپنے خطاب میں صدر زرداری نے کہا ہمیں تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہوگا ملک کو سیاسی بہران سے نکالنے کے لیے بامانی مذاکرات اور پارلیمانی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے ایسا محال بنانا ہوگا جدت کم اور روشنی زیادہ ہو Vīنها کتر puesی امت علیل ایسا ہے ہم weil صورہ وحالنا کی ضرورت ہے موسیقی 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 آپ اس کے لیے سیاسی بسات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں کوئی جماعت اس طرح کی پوزیشن لے رہی ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں بھی اسی طرح کا تعلق تھا کہ ایک دوسرے سے جو مخالفت تھی وہ نفرت کی حدوں کو چھو رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی تھی وہ پنجاب کے اندر ایک سٹیک ہولڈر تھی اور برابر کی سٹیک ہولڈر تھی اور پنجاب کے اندر اس کا دعویٰ تھا کہ وہ حکومت بنانا چاہتی ہے اور بنائے گی اس وقت تک جب تک پنجاب میں پیپلز پارٹی کا دعویٰ قائم رہا اس وقت تک آپ دیکھ لیجئے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان بلکل جسے ڈیگرز ڈران کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونتی ہوئی ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے تھے اور اس وقت پھر یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ مہترمہ بینظیر بھٹو کو جناب نواز شریف یہ عورت یہ عورت یہ عورت کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے جلچوں میں اور دوسری طرف سے بھی کچھ اسی طرح کے نعرے لگائے جاتے تھے اور جب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہوا اور خاص طور پر مہترمہ بینظیر بھٹو کے بعد کہ پیپلز پارٹی نے خود کو سندھ تک محدود کیا اور آپ اس کے بعد سے دیکھ لیجئے کہ پی ایم ایل ایل نے سندھ کے اوپر اپنا کلیم چھوڑ دیا سرے سے پرگرام میں ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر آنما آتف خان صاحب آتف خان صاحب صادر زرداری صاحب حدت کم کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے تو حدت مسلسل بڑھائی جا رہی ہے گزشتہ روز خان صاحب نے بھی جیل میں بڑی سخت باتیں کی اور آج آپ کے رانوا جو ٹی وی پر آ کر بات کر رہے تھے اس سے بھی بڑی ایک اگریسیو موڈ میں جانے کا تاثر مل رہا تھا تو کس طرح سے پھر یہ سیاسی معاملات آگے بڑھ سکیں گے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی یہ تو صرف تقریروں سے نہیں ہوتا کہ زرداری صاحب اچھی اچھی باتیں کریں یا نصیحتیں کریں اسی طرح کی باتیں ہم نے شہباز شریف صاحب سے بھی سنی اور انہوں نے بھی شروع میں مفاہمت اور پتہ نہیں کیا کیا بیانات دیئے لیکن پریٹیکلی ہوتا کیا ہے اور بیان آپ کیا دیتے ہیں سندھ میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہوگا اور اسی طرح پنجاب میں نونلی کی حکومت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا تو ڈیپینڈ تو سارا اس پہ کرتا ہے نا صرف اگر زبانی کلامی میں بہت اچھی باتیں کروں تقریریں کروں نصیحتیں کروں تو اس سے تو کچھ نہیں لے ہوتا مطلب اصل چیز تو پریٹیکل ڈیڈ ہے پریٹیکلی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا کیا مفامت کے لیے یا کوئی اس کی لیے بات چیت کے لیے آج جب صدر مملکت نے خطاب کرنا تھا ظاہر ہے صدر کی حیثیت یہ بھی ہے کہ وہ شریک چیرمنن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تو کیا پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے اندر آپ سے رابطہ کرنے کی رابطہ کیا کہ آپ آج کا دن ذرا گزار لیجئے اور پھر ہم آپ کو یہ ریایت دیں گے کچھ اس طرح کی بات چیت اندر ہوئی پارلیمنٹ کے نہیں دیکھیں آج تو بدکسمتی سے میں نہیں تھا پارلیمنٹ کے سیشن میں کیونکہ میں نے آج عمران خان صاحب سے ملنا تھا میں اڈیالہ گیا ہوا تھا تو میں جب پہنچا تو اس وقت تک اجلاس ختم ہو چکا تھا نہیں لیکن اس سے پہلے یہ ظاہر ہے یہ کام آج تو نہیں ہوا ہوگا اس سے پہلے ہوا ہوگا جی جی exactly لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اگر خلاف ہیں تو وہ ہم تو دونوں پارٹیز کے خلاف ہیں اگر ہم ان پہ یہ سمجھتے ہیں ہم کے اس ملک کے ساتھ جو ہوا یا جو ہو رہا ہے وہ تو انہی پارٹیوں کی ویسے ہو رہا ہے تو اس میں تو برابر کے شریک ہیں یا زرداری صاحب ہو یا شریف صاحب ہو خان صاحب پیپوز پارٹی نے رابطہ کیا آپ سے مطلب جب ظاہر ہے خطاب کی تاریخ آج تو نہیں تیہ ہوئی تھی پہلے کئی دن سے تیہ تھی آپ کا پلان بھی تھا اتجاج کا تو پیپوز پارٹی نے کچھ کوشش کی کہ آج کا دن در خیر خریت سے گزر جائے اسمبلی میں سیٹ یا نہ بجھے آج کے دن کا تو میں کنفرم نہیں کیا سکتا لیکن جب جس دن آصفہ بھٹو صاحبہ کی عود تھی اس دن انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ان کو عود لینے دیں آرام سے تو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے لیڈر میں آج بھی خان صاحب سے مل کے آیا ہوں اور پہلے جب ملاقات ہوتی تھی تو درمیان میں میز ہوتی تھی اس طرف کرسی اس طرف جو ملاقاتی ہوتے تھے آج اس کے درمیان بھی ایک دیوار لگا دی گئی ہے شیشے کی دیوار لگا دی گئی ہے تو مطلب ان حالات میں اگر ہمارے لیڈر جیل میں ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر ہمارے باقی لیڈران ہماری خواتین مطلب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اب ایک طرف میں کروں یہ اور ایکسپیکٹ دوسرے سے یہ کروں کہ جی میرے ساتھ گزارہ کریں یا اگریسیولی نہ آئیں تو یہ کیسے ممکن ہے مطلب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ظاہری بات ہے تو آج آپ جو ملے اپنے قائد سے جیل میں جا کر تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے ملاقاتیں پاسیبل ہو گئی ہیں سیاسی ملاقاتیں ہم وکیل تھے اور پانچ بندے ہمیں عمران خان صاحب نے خود میسج بھیجا تھا کہ آپ لوگ ملنے آئیں کوئی ڈسکشنز کرنی تھی اس میں میں اور شبلی فراز اور ہمارے جو سنی اتحاد کے چیئرمن ہیں وہ اور روح حسن صاحب جی اور روح حسن صاحب یہ سارے ہم گئے تھے آج ملنے کے لیے تو انہوں نے بزاری بات ہے کہ میڈیا کے حوالے سے کوئی انسٹرکشنز دینی تھی کچھ پنجاب میں جو ہم نے موومنٹ شروع کرنی ہے اس کے حوالے سے بائی الیکشن جو آ رہا ہے تین دن تک اس کے حوالے سے وہ ڈسکشنز ہوئیں لیکن ضروری چیز جو میں ضرور یہاں پر ڈسکشنز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کل سے سعودی عرب والا معاملہ جو ہے وہ جب ان سے ڈسکشنز ہوا کہ خان صاحب اس طرح یہ چیز چل رہی ہے تو پارٹی نے بارال اس کا دے بھی دیا تھا لیکن وہ تو پہلے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ سعودی عرب کے بغیر ہم نے جو او آئی سی یہاں پہ کی وہ تو اگر سعودی عرب ہمارے خلاف ہوتا تو وہ تو کبھی بھی نہ ہوتی ظاہری بات ہے او آئی سی میں سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہے اگر وہ خلاف ہوتے بنیادی کرنا رہا ہوں بلکل بنیادی کردار ہے ان کا اسی طرح جب بھی میں ٹوریزم منسٹر تھا ان دنوں آخری وقت کی بات ہے اس وقت انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم ٹوریزم میں بہت زیادہ یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے تو بارال مطلب وہ میں ضرور کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری خود پرسنلی کی دسکشن اس پہ کچھ آپ پارٹی نے ایک تو کلیریفکیشن دی لیکن اس کے ساتھ کہنے والے کو بھی کچھ سمجھایا کہ نہیں وہ جو ہمارے ان کے چیف آف سٹاف ہیں ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ظاہری بات ہے پارٹی ڈیمیج ہوتی ہے تو ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں میسج دیا گیا ہے انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے لیکن یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا اسے ذاتی رائے کہہ کے بریو ذمہ تو نہیں ہوا جا سکتا تو ظاہری بات ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ ذاتی رائے ہے لیکن بارال میں اگر ذاتی طور پر کچھ سمجھتا ہوں تو وہ میں اگر ذاتی محفلوں میں کروں تو پھر اور بات ہے لیکن اگر میں ایک پارٹی کا نمائندہ بن کے اگر ذاتی رائے بھی دوں تو وہ بھی اس سے بھی مطلب اس طرح کی اصل میں سیریسنس اس کی دیکھیں نا ایک تو سعودی وقت بھی موجود تھا اس وقت یہاں پر جی جی اگزیکلی اور سعودی بطلب ہمارے لیے ایز ایک کنٹری بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چاہے وہ ہماری فائننشل اسسٹنس ہے جو بھی ہے لیکن اس کی مذہبی جو ہمارے لوگوں کے لیے عوام کے لیے سعودی عرب ایز ایک کنٹری ریلیجیسلی بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے جی اس بارے میں بہت احتیاط کمی چاہے خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو اندر سے چلیے ادایات جو بھی ملیں کیا اس میں کہیں ریکنسیلیشن بات کرنا معاملات کو تھنڈا کر کے آگے بڑھنا کیا اس طرح کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہو گئی ہے وہ تو آج بھی جو بلکہ کل جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا آج جو ملا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں تو کوئی مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈیل کی طرف یا کوئی اس کی طرف بات جا رہی ہے یا خان صاحب وہ تو مطلب کلیر کٹ اس چیز پہ کلیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹائم کی بات ہے آلٹیمٹلی پی ٹی آئی نے ہی اور یہ عوام کا جو منڈیٹ ہے اسی نے آگے آنا ہے مطلب یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ تو چلنے والا نہیں ہے یہ تو ایک رسپائریٹر ہے ایک ونڈیلیٹر ہے اسی پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو چلانے والے ہیں ایک تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا آپس کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں نہیں بیٹھ رہا پھر جو ان کے آپس کے گھر کے اختلافات ہیں وہ بھی عجیب سے ہیں کہ نواز شریف صاحب تین دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور وہ کوئی میر کا یا کوئی اے سی ڈی سی کا رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ تندور پہ روٹیاں چیک کر رہے ہیں یا اس کی پرائز چیک کر رہے ہیں پھر آپ لوگ بڑی عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی کے لیے پر امید کیوں ہیں دیکھیں وہ تو لیگلی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی جو ہمارے وکلا کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ لیگلی جو کیسز ہیں وہ ہمارے اتنے سٹرونگ ہیں بلکہ کافی کیسز آپ نے دیکھے بھی ہیں کہ اس میں کیا ہے مطلب فور ایکزامپل آج ہماری خان صاحب سے ڈسکشن ہوئی وہ یہی تھی کہ جی توشہ خانے کا کیس ہے کہ جی گڑی بیچ دی تو وہ انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے پھر دوسری طرف انہوں نے بتائی ہے کہ جی ان ساروں نے مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب نے گاڑیاں لی بلڈ پروف گاڑیاں لی جو کہ قانون کے مطابق آپ لے نہیں سکتے وہ ریٹ تو کم اور زیادہ وہ تو ایک اور بات ہے لیکن آپ قانونیں لے نہیں سکتے لیکن ناب نے توشہ خانہ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو تو بری کر دیا ہے وہ تو انہوں نے تو عدالت میں کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے اس پہ تو میں ناب کے چیئرمن کو داد ہی دوں گا کہ مطلب کیسی انہوں نے ایک کلیر چٹ دے دی ہے ان کو کہ جو کہ مطلب عجیب سمپل سی بات ہے کہ گاڑیاں تو آپ لے ہی نہیں سکتے چھے لاکھ کی بلڈ پروف گاڑی لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور دوسرے آدمی کا مطلب ہے تو پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کیا مزاک چل رہا ہے آج اسی پر ڈسکشن ہوئی خان صاحب نے پوری اس کا بتایا پھر دوسرے نمبر پر جو ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے انگلینڈ کے انہی میں وہ رہ رہے ہیں انہی کا انہوں نے کہا کہ جی ہاں الحمدللہ مریم نواز کے بھی ہیں اور الحمدللہ ہمارے بھی ہیں انہی کے اندر وہ پریس ٹاکس کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تحریک آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر چلانی ہے اس کی کیا نیچر ہوگی دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے خود جو کنسنسز ہے پارٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں پنجاب کے لوگ جب تک نہیں نکلیں گے کے پی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈیسیزن میکرز ہیں ان کو اصل فرق پڑے گا پنجاب سے اور کراچی سے اس کے لئے مومنٹ شروع کر رہے ہیں پہلے جلسے کا بھی آج دسکس ہوا انشاءاللہ فیصل آباد میں پہلا جلسہ ہوگا اس کے بعد ترتیب وار ڈیفرنٹ جگہوں پہ انشاءاللہ وہ جلسے ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ جو ڈسکشن تھی آج وہ جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے تین دن بعد اس میں جو داندلی کا پروگرام ہے مطلب وہ جو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے گھروں کے ارد گرد ڈال کے انہوں نے مٹی ڈال دی ہے ریڈ ڈال دی ہے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے مطلب یہ تو یہ فیصل آباد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں چھٹا صاحب احمد چھٹا صاحب جو ایم اے ہیں وہ دنوں نے پریس کانفرنس کیا ہمارے ساتھ کہ جی یہ ہو رہا ہے تو اب یہ اگر مریم نواز صاحبہ کی سلطنت میں الیکشن ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے الیکشن ہوگا خان صاحب نے کہا ہے کہ فارم سینٹالیس پر پہرہ دیں گے کارکن کیسے پہرہ دیں گے فارم سینٹالیس پر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے دیکھیں خیبر پختنخواہ میں بھی یہ نہیں کہ داندلی کی کوشش نہیں کی گئی داندلی کی کوشش وہاں بھی کی گئی لیکن ورکرز لوگ سپورٹرز اتنے سارے جمع تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریزلٹ یہاں سے لیے بغیر نہیں جائیں گے اسی وجہ سے اگر ووٹ دیکھیں عوام آپ کو ووٹ دے دیتی ہے لیکن پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے ووٹر کا بھی یہ بہت سے جو پارٹی کے کارکن ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک امانت ہے اس کی ہم حفاظت بھی کریں انشاءاللہ اور کریں گے اچھا تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ بتائیے کہ کیا جماعت اسلامی سے آپ کے معاملات تیپ آگئے ہیں آج ان کے نئے امیر نے حلف بھی اٹھا لی ہے ماشاءاللہ تو کیا جماعت اسلامی آپ کے ساتھ آگے چلیں گے بلکل یہ ہمارا ڈسکاشن بلکہ آج جو ہمارے حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے پوری پھر ڈیٹیل بھی بتائی عمران خان صاحب کو جن پارٹیوں سے ہماری اتحاد کی بات چل رہی تھی اور مزید ان کو شیپ اپ کرنا ہے ظاہری بات ہے کہ ابھی ان کے نئے امیر آئے ہیں تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ان کی پالیسیز میں فرق آیا ہو لیکن ان کے ساتھ بھی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ دیگر پارٹیز کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں بے شک ہمارے ان کے ساتھ بہت اختلافات ہوں ان کے پارٹی کے منشور کے ساتھ اختلاف ہوگا ان کے طرز حکومت کے ساتھ اختلاف ہوگا لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے جو کہ رگ ہوا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے انٹرناشنل ایجنسیز نے کہا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے عوام کے منڈیٹ کے احترام ہونا چاہیے بے شک جس کو مرضی پارٹی کو وہ ووٹ دیں لیکن پانچ سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے یہ پاکستانی عوام کو اس ووٹ کو ہمیں ضرور کاؤنٹ کرنا چاہیے اور جس کو ووٹ دیا ہے مولانا کے ساتھ معاملات پر کوئی گفتگو ہوئی کیونکہ آپ کی پارٹی میں مولانا صاحب کے معاملے پر کچھ تقسیم نظر آتی ہے کچھ رانوما بات کرتے ہیں مولانا کے حوالے سے ان کے حق میں کہ ان سے بات چیت ہونی چاہیے اسد کیسر صاحب ان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی رائے مختلف ہے ان کے بارے میں یہ کیا معاملہ ہے کیا مولانا صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے کوئی بات کی آج جی بالکل اگزیکٹلی آج ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی اور کچھ یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس طرح کیونکہ ہمارا اور مولانا صاحب کا سپیشلی خیبر پختونخواہ میں ورکرز کے لیول پہ بھی بہت زیادہ اختلاف رہا ہے اور بہت سالوں تک رہا ہے تو اس چیز کو یا کم کرنے کے لیے یا بریج کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میرے خیال میں فیلال بہت جلدی ہے وہ خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کرو اور پھر مجھے کوئی بتاؤ کہ کس طریقے سے آپ لوگ آگے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹھیک بات ہے آپ کی کہ کچھ ورکرز کچھ لیڈرز مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد پہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ بڑا مقصد ہمارا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں داندلی کے حوالے سے یا رول آف لاغ کے حوالے سے کے پی میں جو داندلی کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں وہ تو آپ کے حوالے سے ہی ہیں ان کے تحفظات تو کے پی میں تو جو بھی نون لیگ والوں نے بھی اس دن کہا کہ جی وہاں پہ داندلی ہوئی ہے میں نے کہا جی آپ دس سیٹیں بتا دیں جہاں پہ داندلی ہوئی ہے وہاں پہ ری الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں اور پنجاب میں ہم دس سال کو کیلئے آپ کیلئے بتا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ داندلی ہوئی ہے وہاں پہ پھر دوبارہ الیکشن کر لیتے ہیں تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو اجازت ہوگی کام کرنے کی کیوں کہ چلیے کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں تو آپ کے کارکنوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا پچیس میں کو آپ کو یاد ہوگا تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کو یہ کرنے دیں گے یا پنجاب کرنے دیکھیں دیکھیں کرنے تو دینا چاہیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں یا جمہوریت پسند کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اور کوالیشن بھی ہے ان کی بڑی بات ہے ویسے آپ ابھی بھی حسن زن رکھتے ہیں دیکھیں میں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا میں تو نہیں سمجھتا لیکن برحال وہ کہہ رہے ہیں تو چلیں مین بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہ کرنے دیا اس کا بہت زیادہ الٹا اثر ہوگا دیکھیں امران خان صاحب کو پانچ دن میں تین مقدمے ان کے فیصلے ہوئے ان کو سزائی ملی اس کا الٹا اثر ہوا اگر پنجاب میں انہوں نے پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی یا لوگوں کو عریس کرنے کی کوشش کی یہ نہیں کہ یہ دب جائیں گے یہ اور زیادہ ہوگا یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ ینگ لوگ ہیں سارے ہمارے سپورٹر جو ہمارا ووٹ بینک ہے سارے ینگ لوگ ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے جتنا یہ اس کو دبائیں گے اتنا وہ اور اٹھے گا تو اللہ کرے کہ ان کو تھوڑی سی اکل آئے اور سختی نہ کریں آپ لوگ کیا پھر جواباً کوئی مضامت کریں گے یا پھر جلسے نہیں کریں گے ہم تو اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جلسہ نہ کریں اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے مذہب اتنے بھی ہم آچے بچے نہیں بنیں گے لیکن کیونکہ پھر مضامت کی صورت میں بھی آپ لوگوں پر یہ الزام آ جائے گا کہ آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برے بچے نہیں بنیں گے لیکن اتنے آچے بچے بھی نہیں بنیں گے کہ وہ ہمیں کہیں کہ جی جلسے آپ نہ کریں ہمارا آئینی حق ہے ہمارا قانونی حق ہے ہم اگر پرامن جلسہ کرتے ہیں پرامن احتجاج کرتے ہیں ہمارے آئین نے یہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے تو مریم نواز صاحبہ ہم سے یہ اختیار نہیں لے سکتی اچھا عاطف خان صاحب کافی دنوں سے بشرا بی بی کی صحت کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا لیکن آج آپ کے رانماؤں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کی جان کو بھی خطرات لاحق ہیں دیکھیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہے وہ اس وقت صرف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی کی لیڈر نہیں ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پرسن ہے پرائم منسٹر رہے ہیں اور ان کا ضرور اگر فرض کریں ون پرسن بھی کوئی شک ہو تو میرے خیال میں وہ تو گارمنٹ کو خود پورا کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہے اور ہمیں خود اور ان کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بشرا بی بی کے کیس کو بھی کوئی سیریس نہیں لیا اور عمران خان صاحب کی کیس کو بھی کوئی سیریس نہیں لے رہے حالانکہ یہ تو میرے خیال میں ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی باتوں کو ون پرسن بھی رسک نہ لیں اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب یہ بتائیے گا عاطف خان صاحب ہم نوازیف صاحب سے بھی جیل میں ملتے رہے ملے ہمیں اور وہی کرسی ایک طرف ان کی کرسی ہوتی تھی اور ساتھ میں ان کے ملاقاتیوں کی کرسیاں ہوتی تھی یہ جو آج آپ بتا رہے ہیں کہ بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی ہے تو یہ دیوار کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے یا قد آدم سے انچی دیوار ہے یا کیا آپ دیوار بازو رکھ کے بات کرتے ہیں شیشے کی دیوار ہے شیشہ لگا پچھلی افعہ جب میں گیا تھا تقریبا کوئی دو تین افتے پہلے اس وقت شیشہ نہیں تھا یہ آج جب میں گیا ہوں تو آج ترقی ہو گئی ہے شیشہ لگ گیا ہے اور اس طرف خان صاحب بیٹھے ہیں اس طرف ہم بیٹھے ہیں تو آپ کو بہت تیز بولنا پڑتا ہے تاکہ انچے آواز میں بولنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے تو اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کوئی سیکیورٹی ریزن ہے یا کیا وجہ ہے کہ دیوار لگانی پڑی دیکھیں یہاں پہ تو جو بھی آپ کام کرنا چاہیں اس کو سیکیورٹی ریزن کا بتا کے جو آپ کرنا چاہیں ہمیں ہم میرے خیال میں کوئی تین ایم ایس تھے دو سانیٹرز تھے تو ہمیں کوئی کلومیٹر دور وہ گاڑی سے اتار کے کہ جی پیدل جائیں سیکیورٹی ریزن ہے تو اگر اڈیالہ جیسی جگہ پہ بھی سیکیورٹی یہ نہیں پروائیڈ کر سکتے تو میرے خیال میں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ صرف شاید ایک وہ بہانے ہیں وہ چیز کو کم کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے لیکن آج بھی خان صاحب اسی طرح مطلب الٹا ہم تو باہر ہیں لیکن ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے جب ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے جب بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں یہ سب کچھ ہوا الیکشن ہوا دھاندلی ہوئی سب کچھ ہوا ایک حکومت بن گئی چلیں بنا دی اب فائدہ اس ملک کا کیا ہوا چھوڑیں مطلب تحریک انصاف کو چھوڑیں پولیٹیکل ایمبیشنز کو چھوڑیں ملک کا کیا فائدہ ہوا آیا ملک چلے گا آیا انویسمنٹ آئی گی آیا رول آف لا ہوگا آپ کی انویسمنٹ ہم کہہ رہے ہیں اتنی وہاں سے آئی گی یہاں سے آئی گی جب آپ کا یہاں اپنا انویسٹر اس کے شیٹرڈ ہے اس کا اعتبار تو باہر سے کیسے انویسمنٹ آئی گی یا جو ججوں نے خط لکھا ہے چھے ججوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے خط لکھا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے سٹنگ ججز نے تو یا کیا باہر کی جو لوگ پیسے لگاتے ہیں ان کو یہ چیزے کیا نظر نہیں آتی تو میری خیال میں بہتر یہ ہے کہ عوام کے منڈیٹ کیا اتھرام کیا جائے الیکشن پہ ایک پروپر کمیشن بنایا جائے یوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور یہ پولٹیکل جتنے پریزنرز ہیں ان کو آپ رہا کر دیں جو پارٹی جیتی ہے جو ہارتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ملک ضروری ہے یہ چیزیں ملک کے لیے ضروری نہیں ہیں یہ جو ابھی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آتیف خان صاحب آمارگاہ میں موجود تھے بریک ہم لیں گے ناظر و بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس تمام تر صورتحال پر حبید صاحب سے گفت گو کریں بلکم ایک ناظرین صدر آصف علی زرداری نے پارلیمان کے مشترکہ اگلاس سے آج خطاب میں کہا کہ ہمیں تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہوگا پارلیمان کی جو موجودہ حیعت ہے اس میں صدر کے خطاب کی اہمیت کیا ہے اس پر حبید صاحب سے بات کریں گے حبید صاحب آصف علی زرداری صاحب جب اپنے پچھلے دور صدارت میں بھی پارلیمان سے خطاب کے لیے آئے تھے تو یہ نعرہ لگا تھا گو زرداری گو آج بھی ہم نے یہ نعرہ سنا کیونکہ تحریک انصاف پالے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ انہیں وہ صدر نہیں مانتے یعنی وہ فارم 47 فالا جو معاملہ چل رہا ہے اسی کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ صدر صاحب کو پڑے وہ اصل ہی نہیں تھے اس لیے ان کو وہ صدر نہیں مانتے تو آج ایک اور نعرہ بھی میں نے سنا شاید وہ کہیں ڈسکس ہو رہا ہو بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں اور پی ٹی آئی لگا رہی تھی اور یہ پی ٹی آئی ہے نا کہ عشق میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ توفان ڈبو سکتا ہے بات یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ جب حدت بڑھ جائے سسٹم کے اندر پلٹیکل سسٹم کے اندر تو اس کا سب سے بڑا نقصان حکومت کو ہوتا ہے اور اس وقت زرداری صاحب حکومت کا حصہ ہے تو لہٰذا وہ تو حدت کم کرنے کی کوشش کریں گے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے کا پورا سیٹ اپ خواہو زرداری صاحب ہیں خواہو پی ایم ایل این ہے خواہو متحدہ قومی موومنٹ ہے یہ تینوں جماعتیں مل کر اگرچہ اس وقت اسمبلی میں اکثریت ہے میں ہے اور اکثریت بھی تقریباً ٹو تھرڈ کے پاس پہنچ گئی ہے کیونکہ انہیں وہ نشستے بھی مل گئی ہیں مخصوص نشستوں کی صورت میں جو ان کی نہیں تھی تو اب ان تینوں جماعتوں کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ لیجٹیمیسی یہ لیجٹیمیسی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے ہر چیز پہ الزام لگائے چلے جا رہے ہیں ہر طور پہ آپ دیکھئے کہ جو ہمارے خواجہ عاصف صاحب ہیں وہ بھی فرما رہے تھے میں سن رہا آپ انہیں ہی سنایا تھا ان کو کہ یہ جی ملک دشمن ہو گئے ہیں مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ ملک دشمن ہو گئے ایک ایسی جماعت کو کہہ رہے ہیں جو انہیں ہرا چکی ہے الیکشن میں یہ تو فارم سینٹالیس کی وجہ سے اسمبلی میں ہے جس کا منڈیٹ کرانے کا الزام ہے ٹھیک ہے یہ تو فارم نہیں آپ خواجہ عاصف صاحب کا سینٹالکورٹ میں ہوتے ہیں تو لیکن بہرحال اب وہ مزے لگے ہوئے ہیں نا تو اب جب اس لیے یہ لیجٹیمیسی کی تلاش میں ہے یہ پورے کا پورا سسٹم اور خود جو خود جو پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ جس پولیٹیکل کرائیسس کا جس پولیٹیکل لیجٹیمیسی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیپس پارٹی کو یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یعنی انیس سو ستتر میں یہ تھا کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی کیا لیکن سب اس بات پر متفقت ہے کہ پیپس پارٹی جیت رہی تھی اس دفعہ تو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ پیپس پارٹی کو پیپس پارٹی کو اوپر الزام لگ رہا ہے متعین طریقہ پر یو آر پارٹ آف دھاندلی یو آر پارٹ آف رگنگ تو یہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات کھائی چلے جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس کا جواب دینا ہے آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لائی ہے اور جس انداز سے وہ جتوا کے انہیں لائی گیا ہے جیت وہ پھر بھی جاتی لیکن اب تو متعین الزام لگ رہا ہے کہ پیپس پارٹی اس پارٹ آف ووٹ جو پیپس پارٹی نہیں تھی اچھا حددت کے جو بات کر رہے ہیں صدر زرداری صاحب حددت ہے کس کے درمیان دیکھیں حددت ان کے اور پی ٹی کے درمیان تو ہے ہی نہیں دیکھئے آپ میں نے آپ کو پہلے بھی ارس کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے انہوں نے کلب کر دیا انہوں نے کلب کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کلب کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ایم ایل این کو متحدہ کوئی موومنٹ کو اور پیپس پارٹی کو اب اس کا نتیجہ اور کچھ یہ اپنے طرز سیاست کی وجہ سے ہو بھی گئے ہیں اچھا جب آپ نے کلب کر دیا ہے پولٹیکلی ان کو اکٹھا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی طرف چار طرف آپ کو نہیں لڑنا پڑ رہا ایک ہی محاذ ہو گیا چومکھی نہیں لڑنی پڑ رہی اچھا پہلے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی مشکل کیا تھی پی ٹی آئی کی مشکل یہ تھی کہ پی ٹی آئی سندھ میں لڑ رہی تھی پیپس پارٹی کے ساتھ پنجاب میں لڑ رہی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ ادھر لڑ رہی تھی کے پی میں ای این پی کے ساتھ اور جی ای آئی کے ساتھ تو اب پی ٹی آئی نے ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی سیاست کی خرابی ہے یا پی ٹی آئی کی سیاست کی خوبی ہے کچھ بھی ہے خوش قسمتی کہہ لیں تو اب وہ سارے مخالفین ایکچولی پی ٹی آئی کے ہو گئے ایک جگہ تو لہٰذا پی ٹی آئی اس کلب کو ٹوٹنے نہیں دے گی آپ دیکھیں وہ بار بار ان کو کارنر کیے چلے جا رہے ہیں بار بار انہیں کارنر کیے چلے جا رہے ہیں وہ آصفلی زردار حالانکہ پیپس پارٹی نے کوئی بہت بڑی دھاندلی کا حصہ نہیں بنی سندھ میں لیکن اب وہ صدر کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ چونکہ دھاندلی سے منتخب شدہ اسمبلی سے نکل کے صدر بنے ہیں تو لہٰذا آپ بھی دھاندلی کا حصہ دا رہا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ان سب کو قریب لاکے انہوں نے ان کو کارنر رکھا ہوا ہے اور اس کارنر سے نکل لینے نہیں دے رہے تو یہی پرابلم ہے جو اس وقت یہ سیف تو کوئی راستہ نہیں نکل سکے گا زرداری صاحب جنہیں مفائمت کا بادشاہ کہا جاتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگتا گئے اس کلپ میں یہ سمجھ لیتی ہے پیپس پارٹی پی ایم ایل این اور متحدہ قومی موومنٹ یہ فریق نہیں ہے اچھا کون ہے فریق یہ بھی بتا دیں اچھا یہ بتائیں نا حبیب صاحب پھر اس طرح تو کوئی راستہ نہیں نکل سکے گا ابھی عاطف خان صاحب سے بھی ہم نے بات کی وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو طرز عمل ہے یا جو وہ اس وقت ان کا ایک بیانیاں ہے وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو پھر آگے کا راستہ تو نہیں نکل سکے گا میں آپ کو ایک ارس کروں راستے بند ہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لیں مطلب یہ جو آپ یہ ہم جیسے سیاسی تجزیہ کر لگے ہوئے نا کہ وہ بیک ٹریک پہ کچھ ہو رہا ہے فرنٹ پہ ٹاک ہو رہی ہے بیک پہ فائٹ ہو رہی ہے یا فرنٹ پہ فائٹ ہو رہی ہے یہ ہماری خواہش ہے نا یہ سب کی سب خواہشات ہیں یہ میں آپ کو ارز کروں دروازے بند ہیں اور ہر طرف سے بند ہے which is very dangerous کوئی مذاکرات والی کہانی جو ہے وہ نہیں چل رہی کوئی کہیں کسی قسم کا کوئی رپروشمہ وہ ہونے کے امکانات آج کی تاریخ تک مجھے دکھائی نہیں دیکھیں صفر ہے صفر بلکہ مائنس میں ہیں حالات اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات سے نکلنا کیسے ان حالات سے نکال وہی سکتے ہیں جو فریق ہیں کسی کو تو پہل کرنی ہو اور پی ایم ایل این پی پوز پارٹی اور ایم کی ایم فریق نہیں ہیں نہیں ہیں اور میں آپ کو ایک ارز کروں میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بات کر رہی ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو قاسد کی حیثیت حاصل تھی ٹھیک ٹھیک ہے اور آصف علی زرداری صاحب سب سے محتبر قاسد سمجھے جاتے تھے آصف علی زرداری صاحب کو بھی وہ حیثیت نہیں مل رہی ہے ٹھیک ایک بریک ہم لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے پڑھیں گے ناظرین حافظ نیم رحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے چھٹے امیر کی حیثیت سے آج حلف اٹھا لیا ہے اور حلف پرداری کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فارم سنتالیس والوں کے خلاف بڑی تحریک چلائیں گے حبیت صاحب آپ بھی ان کی تقریب حلف پرداری میں موجود تھے کیسا ماحول تھا منصورہ میں آج دیکھیں اس میں ماحول تو اس کو میں اس طرح واضح کر سکتا ہوں کہ وہ پچھلوں سے کتنا مختلف دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سراج الحق صاحب کی تقریب حلف پرداری میں بھی گیا اس وقت بھی اور میں پھر قادی صاحب کو بھی کور کرتا رہا منور حسن صاحب اس کو بھی کور کرتا رہا لیکن جو فضاء میں نے آج منصورہ میں دیکھی ہے یہ فضاء میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کیا فرق تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی حافظ صاحب تشریف لائے تو وہاں پر پہلی بار میں نے ایک نعرہ سنا حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب اچھا بہت سارے لوگوں نے تو اس پر کچھ زیرے لب مسکراتیں بھی دی لیکن بار الحافظ صاحب کا ایک نام جو ہے وہاں پہ بڑا چل رہا تھا دوسرا یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حلف پرداری میں شرکت کی کہ وہ سبزہ زار منصورہ کا جو کافی بڑا ہے مسجد کے اور ان کے دفاتر کے درمیان وہ اتنا بڑا سبزہ زار نہ صرف بھر گیا بلکہ ارد گرف کی سڑکوں پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے منصورہ کے اندر اور ٹرافک جو تھی وہ ملتان روڈ پہ جہاں پہ منصورہ واقعہ ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پر ٹرافک جام ہو گئی تھی حالانکہ جماعت سلامی والے اس معاملے میں بڑے اچھے رہتے ہیں بڑا آرگنائزڈ رہتے ہیں لیکن وہ معاملہ ان سے بھی آگے نکل گیا تھا اور میں اس تقریب میں موجود یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جماعت سلامی کو اس سے بڑا کوئی گراؤنڈ منتخب کرنا چاہیے تھا یعنی وہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں منارے پاکستان پہ کرنا چاہیے تھا لیکن کوئی اس سے بڑا گراؤنڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ انتظامات جو کافی زیادہ تھے وہ کم پڑ گئے اچھا دوسری بات آج جو میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی ہمیشہ شباحت ایک رہی ہے اچھا آپ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تصویر اٹھا لیجئے آپ میاں تفیل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصویر اٹھا لیجئے آپ قاضی حسینہ صاحب کی تصویر اٹھا لیجئے شباحت تینوں ایک جیسی ٹوپی اچھا سفید شلوار کمیز اور اوپر بیسٹ کرنے اچھا اس کے بعد سراج الحق صاحب تشریف لائے وہ کراکولی ٹوپی جو بخصوص ہوتی اس کے بعد سراج الحق صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بھی سر پہ وہ ٹوپی جو ان کی دیر کے علاقے میں مجھے میں جب وہاں پہ گیا الیکشن کی کی کوریج کے لیے تو مجھے وہاں کے دوستوں نے صاحبی دوستوں نے وہ ٹوپی مجھے دی تو خیر وہ بھی بڑی امدہ ٹوپی اور پھر وہ تھوڑی ٹیڑی کر کے پہنتے رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ خود سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ میری ماں ہمارے پاس جوتے نہیں تھے تو میری ماں کہتی تھی ٹوپی ٹیڑی کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی نظر تمہاری جوتوں کی طرح کرو تو اس کردار کے یہ لوگ ہیں اچھا اور آج نئی مرحمن صاحب آئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بغیر ٹوپی کے حلف اٹھایا اچھا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ آپ کو سگنل دے رہا ہے درست کیا یہ سگنل ہے کہ جماعت اسلامی آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ جو موڈرن ٹائم سے ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹ کریں اور جو میں نے پہلے کبھی نہیں پہلے کہتے ہیں کہ میاں تو فیل صاحب کہیں پینٹ کوٹ پینا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے لیکن یہ تو باقاعدہ پینٹ شٹ میں کراچی میں گھومتے ہو نظر آتے ہیں تو لہٰذا ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کے آدمی ہیں انجینئر ہیں پیشے کے اعتبار سے اور معاملات کا زمینی ادراک بہت زیادہ رکھتے ہیں سیاسی لائیابل بھی ڈیفرنٹ ہوگا ان کا مجھے لگتا ہے کافی اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں دیکھیں جماعت اسلامی کو ہمیشہ ایک وقت تھا کہ ان پر پھنتی کسی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بیٹی اور بہت سارے لوگ قاضی حسین مطلب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے ایک تفاہ قاضی حسین عوض صاحب نے بتایا کہ جب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بڑی مہم چل رہی تھے وہ صدر تھے پہلی بار تو بڑی مہم چل رہی تھی تو مجھے ایک دفعہ میں نے کہا ہے قائد صاحب یہ سمجھائے تو سی کیا سیچوئشن تو قائد صاحب نے کہا یہ سب کچھ ہمیں سڑک پہ لانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر بیڑا اٹھائیں اور پھر میدان میں آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں اچھا پھر جب منور حسین صاحب ہوئے تو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تو پہلے تو ایک جماعت اسلامی کو اپنی پوزیشن کی تبدیلی کا معاملہ درپیش تھا سراج الکس صاحب کا اپنا انداز تھا انہوں نے تھنڈا تھنڈا رکھا لیکن بہرحال چلتے رہے اب جو امیر بنے ہیں امیر حافظ نیم الرحمن صاحب یہ ذہنی طور پر ایک میلان رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قریب آنے کا اچھا یہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف مورچہ لگا کے کراچی میں اور ایم کی ایم کے خلاف مورچہ لگا کے انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی اور اس کے پھر ابھی جب میئر کا انتخاب ہو رہا تھا کراچی کے تو اگر کراچی کی پولس تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کر نہ لے جاتی تو آج میئر کراچی کون ہوتا حافظ نیم الرحمن صاحب بلکل ٹھیک ہے کیونکہ حافظ نیم الرحمن صاحب نے اپنی جماعت کو کے لوگ اور پی ٹی ای کے لوگوں کے ساتھ ملا کر انہوں نے اتحاد بنا لیا تھا تو لہٰذا یہ خود ڈسے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اچھا پی ایم ایل این کی حیثیت وہاں پہ کراچی میں کوئی نہیں تو لہٰذا پی ایم ایل این کا ان کے ساتھ رابطہ بھی اس طرح نہیں ہے استوار ایم کی ایم کے ساتھ ظاہر ہے یہ جا نہیں سکتے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے معاملات مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی درجہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا کہ یہ حافظ صاحب کہیں گے کہ جناب بالکل تحریک انصاف کے جا کے بغل میں بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہوگا لیکن جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم سینٹالیس والوں کے خلاف تحریک چلائیں گے تو اس سے نہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو تحریک انصاف کے لیے بھی مشکل ہوگا اچھا وہ کیا جی کیونکہ حافظ صاحب برابری کسی طرح پر ڈیل کرتی وہ یہ ہے اصل اور یہ ڈیل کریں گا اور پھر جو انہوں نے فارم سینٹالیس والے کہا ہے تو فارم سینٹالیس میں پاکستان کی تاریخ میں مجھے وہ پہلا شخص بتائیں جس نے جیتیو سیٹ پہ کہا تھا یہ میری نہیں تو جو آدمی اپنی الیکشن کے معاملات میں یہ الیکشن کی شفافیت کے لیے یہاں تک جا سکتا ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو اسی راستے پہ آگے لے کے چلے گا جماعت اسلامی کا جو روایتی سٹرکچر ہے وہ شاید ان کے راستے کی رکاوٹ بنے گا یہ میں آپ کو اور سکتا ہوں مشکلات کچھ نہ کچھ تو فیس کرنی پڑے گی پرگرام ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کیا پا